افسانہ افسانہ بیسویں صدی کے اوائل کی پیداوار ہے یعنی بیسویں صدی کے شروعات میں اسٹوری کا جنم ہوا کی پیدائش ہوئی تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے والوں کے لیے مختصر افسانہ خاص کشش رکھتا ہے یعنی ہمارے زمانے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیوں کو جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں ان کے لیے مختصر افسانہ بہت ہی اٹریکٹیو ٹھنگ ہے افسانہ اس کہانے کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے سچائیوں کا بیان ہوتا ہے افسانہ مطلب نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی ہے افسانے کی کرٹکس وہ کہتے ہیں ایک نقاد نے کہا ہے افسانہ ایک ایسی نسری تخلیق ہے جو ایک ہی نشیس میں پڑھی جا سکے یعنی ایک کرٹک کہتے ہیں کہ افسانہ مطلب ہے it is a prose writing which may be read in one sitting مطلب ایک مرتب اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہیں تو یہی پانچ دس منٹ میں جسے پڑھ کر ختم کر دی جا سکے وہ افسانہ ہے ایک اور نقاد کا قول ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدتِ تأثر ہے یعنی دوسرے نقاد کہتے ہیں کہ افسانہ مطلب کیا ہے اگر ایک ہی affection from starting to end is formed تو that is a story یعنی مطلب single affection is called story نقادوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسانوں کے کردار ہمارے زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے افسانے میں جو character ہوتے ہیں جو feature ہوتے ہیں وہ feature وہ character character ہمارے زندگی اور ہمارے تجربوں سے similarity ہوتے ہیں متشابی ہوتے ہیں مطابقت ہوتے ہیں افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی اہم گوشے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یعنی افسانہ مطلب کیا ہے ہمارے life کے کسی بھی part کو کسی بھی specific part کو issue کو issue کو ہمارے سامنے pay off express کرتا ہے explain کرتا ہے express کرتا ہے مختصر ہونے کی وجہ سے واقعات میں جھول ہونے کا اندیشہ بھی کم ہوتا ہے یہ افسانہ جو ہوتا ہے short ہوتا ہے because of being short so there is less less chance to be to be added something wrong okay یعنی کچھ wrong add کرنا possible نہیں ہوتا ہے اگر possible ہے بھی تو that is rare okay that is rare افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا متعلق گہرا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ افسانہ نگار کا جو observation power ہے اور human reading ہے وہ human reading کا study بہت ہی deep ہوتا ہے اس کا مشاہدہ observation بھی deep ہے اور study بھی deep ہے اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں پریم چند علی عباس حسینی سعادت حسن منٹو عصمت چغتائی راجندر سنگ بیدی کرشن چندر غلام عباس قرآن حیدر اور انتظار حسین کے نام لیے جا سکتے ہیں مطلب یہ سب افسان نگار بہت ہی اہم اور مشہور ہیں ان کے بعد ان کے بعد نئے افسان نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے یعنی یہ سب جو ہیں پرانے ہیں اب جو نئے افسان نگار ہیں ان کی بڑی لمبی فہرست ہیں عدب اردو کی عدبی اصناف میں افسانے کا مرتبہ بہت بلند ہے دیکھئے جس طرح اردو نظم میں غزل کا درجہ بہت بلند ہے اسی طرح اردو عدب میں نصر میں اردو عدب نصر میں افسانہ کا رتبہ بہت بلند ہے بہت سے اردو بہت سے اردو افسان دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں یعنی اردو افسانوں کو دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمے ٹرانسلیٹر بھی کیے جا چکے ہیں دوسریہ بہت سے اردو